جلا سولن میں بھی ویکسینیشن کا کام جوروں پر چل رہا ہے سواستے بیباگ کی ٹیمیں گاؤں گاؤں جا کر ٹی کا کرن کر رہی ہیں اور لکشے کو حاصل کرنے کے لیے بیبھن سنستائیں بھی سواستے بیباگ کی مدد کر رہی ہیں یہ جانکاری مکھے تھی کتلا عدکاری ڈاکٹر راجن اپن نے میڈیا کو دی میڈیا کے ساتھ باتچیت کے دوران انہوں نے بتائے کہ سولن جلا میں لوگ بہت جاگروک ہیں وہ دیئے گئے سمیں میں آ کر ویکسین لگوا بھی رہی ہیں جس کے چلتے ابھی تک ایک سو سولہ پرتیشت ویکسین لگائی جا چکی ہے جلد ہی لکشے بھی پورا کر لیں گے انہوں نے بتائے کہ تیس نومبر تک سبھی جلا واسیوں کو ویکسین لگا دی جائے گی انہوں نے جلا واسیوں سے آگرے کیا کہ جن ناغریکوں کے چوراسی دن پورے ہو چکے ہیں وہ آ کر کرونا ویکسین جلد لگوائیں انہوں نے کرونا کی سٹیتی کو سپسٹ کرتے ہوئے بتائے کہ سولن میں روج تین سے چار معاملے کرونا سنکرمیتوں کے آ رہی ہیں جو بیمین کشیطروں کے ہیں اس لیے جلا میں سٹیتی پہلے کی طرح سامانے ہیں لیکن ویکسین لگوا کر ہی ہم اپنے آپ کو سرکچت کر سکتے ہیں اس لیے سبھی کو ویکسین کی دوسری ڈوج جلد لگوا لینی چاہیے سولن جلے کی اگر ہم بات کریں تو سولن جلے میں ہماری ویکسینیشن کی ستھی بہت اچھی ہے سیکنڈ ویکسینیشن بھی ہم نے ایک سو سولہ پرسن کے قریب لگا لی ہے اور ہمارا ٹارگٹ تیس نومبر تک ہے تیس نومبر تک ہم تقریباً جتنے بھی لابانتی ہے سب کو پوراً طور پر ویکسینیشن لگا دیں اور لوگوں سے بھی میری یہی اپیل ہے کہ جن کے اپنے چوراسیس دن پورے ہو گئے ہیں وہ بڑھ چڑھ کر اس میں آئیں اور اپنا ویکسینیشن لگا اس بیچ بات کریں سر بلو ایٹین ویکسینیشن کی تو کب تک بلو ایٹین کی ابھی کوئی گائیڈ لیند تو نہیں ہے یہ ہو سکتا ہے کہ اگلے مہینے تک سکارٹنگ ہو سکتا ہے اس لنے معاملے تو مکس ہی آ رہے ہیں کبھی کسی جگہ سے آ جاتے ہیں کبھی کسی جگہ سے آ جاتے ہیں اور معاملے دن میں تین چار سے زیادہ نہیں آ رہے ہیں اور سکیٹرڈ معاملے ہیں اور جو بھی آ رہے ہیں وہ تقریباً اسیمٹومیٹک ہیں اور ان کی کونٹیک ٹریسنگ پرپر کی جاتا ہے